بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں بہتی یمی سہی اور تھنڈی تھنڈی سی میں آئس کریم بنانے لگی ہوں چلیں جے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی وہ میں نے یہاں پہ لیبل کر دی ہیں آپ نے سکرین شٹ لینا ہوا تو سکرین شٹ لے لیجئے گا میں نے یہ جو ہیں سٹرابیریز فریز کی ہوئی تھی تو یہ میں وہ یوز کر رہی ہوں یہاں پہ سٹرابیری ایسنس میں یوز کروں گی اور چینی ایک کپ دودھ اور دو پیکٹ ملک کریم کے اوکی جی سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ ایک کپ دودھ کے اندر میں ہاف کپ چینی جو ہے وہ لے کے اور اس کو چولے پہ جڑھا دوں گی یہ اس کے اندر ملٹ ہوگی میں ابھی فلیم تیز کر رہی ہوں جب تک یہ جو ہے چینی اس میں ملٹ نہیں ہو جاتی جب یہ ملٹ ہو جائے گی تو میں فلیم جو ہے وہ میڈیم لوگ کر دوں گی اور اس کو پکنے کے لئے رکھ دوں گی یہ ریکھیں جی اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں پہلے اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی کریم جو ہے اس کو بیٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے دو پیکٹ جو ہے وہ کریم لے لی ہے میں اس کو اچھے طریقے سے سکس ٹو سیون منٹ بیٹ کروں گی بیچ میں آپ نے اس کو ریس ضرور دینا ہے تاکہ بیٹا جو ہے وہ گرم نہ ہو جائے اور ایک ہی آپ نے اینگل سے اس کو بیٹ کرنا ہے اور آپ نے بیٹ اتنا کرنا ہے کہ یہ تھوڑی فلفی سی ہو جائے اور فومی فومی سی ہو جائے یہ آپ کی جو ہے ہوگی کنڈیشن یہ میری ہو گئی ہے اب میں دیکھتی ہوں کہ میری جو ہے وہ یہ دیکھیں جی دودھ کا کیا حال چال ہے جب یہ ببلز آ جائیں چھوٹے چھوٹے آپ کے سارے اوپر سرفس پہ تو مینز کہ آپ کی یہ جو ہے ریڈی ہے یوز کرنے کے لیے یہ دیکھیں اس کی تھکنس جی اب میں فلم بند کر دوں گی اور اس کو تھنڈا ہونے دوں گی جب یہ تھنڈی ہو جائے گی نا تو یہ تھوڑی اور گاڑی ہوگی اگر آپ سے زیادہ گاڑی ہو جائے تو آپ تھوڑا سے دودھ ڈال کے پتلا کر لیں یہاں پہ میں جو ہون سٹرابیری کو جو ہے وہ چاپ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں میرا ہینڈ چاپر بڑا مزیک ہے اس سے میں نے چاپ کر لیا ہے اب میں جو کندنس ملک سا یہ میں نے بنایا ہے یہ میں اسکریم میں ایڈ کر کے اس کو بیٹ کروں گی یہ سکا بھی 4 to 5 منٹ میں اس کو بیٹ کروں گی یہ اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس اپ ہو جائے یہ دیکھیں جو اور اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ تو یہ پنکیش اوہ آف وائٹ سا ہو جائے اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس اپ ہو جائیے اس کو رسٹ دے دے کہ اس کو کرنا ہے اور ایک ہی اینگل سے اس کو آپ نے بیٹ کرنا ہے جتنا آپ بیٹ کریں گے اتنی ہی اچھی آپ کی آئسکریم بنے گی بیٹر کو چلاتے رہیں اب آپ نے اچھے طریقے سے جب 5-6 منٹ اس کو کر لیا ہے تو یہ جو پیسٹ ہے سٹرابی کا یہ میں اس کے اندر ڈالوں گی اب میں نے بیٹر نہیں چلانا اب میں اس پیچولر سے اس کو اندر اس طرح مکس اپ کروں گی اس طرح راؤنڈ میں اس کو آپ نے مکس کرنا ہے ہلکے آتھوں کے ساتھ اگر آپ کے پاس پیچولر نہیں ہے آپ چمت سے کر سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو کرنا ہے اگر آپ اس کو زیادہ زیادہ کریں گے اور بیٹر سے کریں گے تو یہ ساری جو آپ کا فوم بنا ہویا یہ سارا بیٹ جائے گا اب میں اس کے اندر جو ہے سٹرابی اسسنس ڈالنے لگی ہوں میں اس کے اندر ڈالوں گی زیادہ نہیں ڈالوں گی پھر وہ عجیب سا ٹیسٹ آتا ہے بس ہلکا سا جو اس کے اندر ٹیسٹ چاہیے مجھے فلیور سائے گا اب میں اس کو اندر مکس کرنے کے بعد ایک ائر ٹائٹ باکس میں میں نے اس کے اندر اس کو ڈال دیا ہے اور اس کو سکس ٹو سیون منٹ آرز کے لیے سوری میں اس کو رکھوں گی اور اس کو نکالنے کے بعد پھر میں ایک دفعہ بیٹر چلاؤں گی ٹھیک ہو گیا تب وہ اتنی زیادہ برفنی بلی ہوتی آپ اس کے اندر بیٹر چلائیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو پھر دوبارہ فریز کر لینا ہے ٹوانٹی فور آرز کے بعد آپ کی آسکریم جو ہے وہ یمی سی ریڈی ہو جائے گی جس چیز سے بھی آپ آسکریم نکالیں گی آپ نے اس کو پہلے گرم پانی میں تھوڑی دیر رکھنا ہے اور پھر یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو گرم پانی میں رکھا ہوا تھا آپ اس کو اگر آپ آسکریم نکالیں گے تو بہت ہی آسانی سے نکالائے گی یہ دیکھیں جی میری یمی سی آسکریم جو ہے وہ ریڈی ہے آپ بھی اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائے گا کہ آپ کی آسکریم کیسی بنی اوکے جی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتی ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ